اس میں جو میں نے سیڈ استعمال کیا ہے نا وہ ایک لوکل عام کمپنی کا سیڈ ہے کوئی مطلب ملٹی نیشنل کمپنی کا سیڈ نہیں ہے اور اس میں میں نے جو فرٹیلائزر استعمال کیا ہے وہ میں نے کیا ہے لائف فرٹیلائزر ٹائویر لیمیٹڈ کی جس میں میں نے اس میں سپر این پی کے استعمال کیا ہے اور سپر گرو استعمال کیا ہے جو پچی تیساٹھ فارمولیشن میں ہے اور یہ الحمدللہ میری مکعی میری سوچ سے زیادہ اچھی ہے اس کی ہائٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہترین ہے اور اس کی کوبز یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جو اس کی چھلیاں پڑی ہیں یہ فل دانوں سے انڈ تک بھری ہوئی ہیں یہ دیکھ لیں اس کے اوپر گیپ بالکل بھی نہیں ہے اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھی اور آؤٹسٹینڈنگ فصل ہے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اچھا اس میں لائی فیٹلائزر چونکہ ایک لو پی ایچ فیٹلائزر ہے اس کے استعمال سے میں نے جو اس میں ڈیفرنس دیکھا ہے جو ڈیفرنس اس میں میرا آیا ہے کراپ کا وہ یہ ہے کہ اس میں پودوں کے جو جو سٹارٹ ہوتا ہے یعنی کہ جو مڈ جہاں سے پودا فصل اپنی کھوراک سٹارٹ کرتا ہے وہاں پہ اس کے پنجے اس نے بہت خوب اور اچھی طرح گاڑے ہیں ٹانڈے کا سائز بہت موٹا ہے جو بھی چھلی ہے جس کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہیڈ تک اپنے سرے تک دانوں سے بھری ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس کی ہارویسٹنگ بھی جب میں کروں گا تو اس کی بھی آپ کے ساتھ ساری ویڈیوز وغیرہ شیئر کروں گا ہائٹ وائز اس کو دیکھیں تو یہ اس کی ہائٹ ماشاءاللہ سے بہت ہائٹ ہے یعنی کہ آپ یہ کہلیں کہ میرا یہ تقریباً دس ساڑھے دس فٹ بلکہ بارہ فٹ تک بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ہائٹ ہے اور فرٹیلائزر کا ڈیفرنس اس میں جو آیا نا وہ یہ ہے کہ اس نے زمین میں وطر کو بہت زیادہ دیر تک رکھا ہے زیادہ دیر تک وطر رکھنے کی وجہ سے اس کے پودوں میں جو چھلیاں وہ بہت شاندار بنی ہیں بہت اچھی چھلیاں بنی ہیں اور زمین میں دیکھ لیں آپ کہ ابھی بھی جو ہے نا یہ زمین میں گرینش گرینش نظر آ رہی ہے آپ کو تو یہ میں تو لائف فٹیلائزر کی فٹیلائزر سے سو پرسنٹ مطمئن ہوں اور یہ بہت اچھی فٹیلائزر ہے آپ سب کو بھی اس کے استعمال کا مشورہ دوں گا خرچ بھی کم ہے اور فائدہ بھی اس کا بہت زیادہ ہے اب انشاءاللہ میں نے آگے جو تمام فصلیں کاش کرنی ہیں اس میں میں نے لائف فٹیلائزر کی ہی فٹیلائزر استعمال کرنی ہے اور میں سے